بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے ای 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 ایک ویشن آف ٹرانس فارمر سٹیکنگ فیکٹر ٹرانس فارمیشن ریشو اور ٹرن ریشو کے بارے میں پڑھا تھا اب ہم ان سے ریلیٹڈ نومریکل کچھ نومریکل ایگزیمپل کو دیکھتے ہیں اب یہ ایگزیمپل نمبر ون ہے ہماری ٹھیک ہے اور اردو کی جو بک ہے اس کے پیج نمبر 23 کے اوپر یہ موجود ہے جو میں نے آپ کو اردو کی بک بتایتی جس کے آتھر کا نام افضل بشیر اور خالج محمود ہے اس بک کے پیج نمبر 23 کے اوپر یہ اگزمپل موجود ہے اس اگزمپل میں وہ یہ کہتا ہے کہ ایک سنگل فیز ٹرانسفارمر ہے جس کی پریمری کی ٹرنوں کی رداد 525 ہے سکینڈی کے ٹرنوں کی رداد 70 ہے اور پریمری کے جو سپلائی وولٹیج ہے وہ 3300 وولٹ ہیں اسی طرح آپ نے سکینڈی کا پی ڈی یعنی پوٹینچل ڈیفرنس ملوم کرنا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس ٹرانسفارمر میں ہونے والی لاسز کو آپ نظر انداز کرتے ہیں یعنی نگلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا پریمری کا کرنٹ یعنی N1 کیا ہوگا جبکہ اس کے سکینڈی کا کرنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 250 ہمپیر ہے تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے N1 525 ہے یعنی کہ پریمری کے ٹرنوں کی تزاد N2 70 ہے سکینڈی کے ٹرنوں کی تزاد V1 جو ہے پریمری کے والٹے جو ہے وہ 3300 والٹ ہیں تو اس کے اندر ہم نے V2 اور I1 ملوم کرنا ہے اب اس نومیریکل اگزیمپل کے اندر نہ تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے ٹرن ریشو والا فارمولا یوز کرنا ہے نہ یہ کہا کہ آپ نے ٹرانسفارمیشن ریشو والا فارمولا یوز کرنا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس تین چیزیں ہیں N1 N2 اور V1 تو اس طرح آپ ٹرانسفارمیشن ریشو والا فارمولا اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو ٹرانسفارمیشن ریشو جو ہے وہ برابر ہے N2 بٹا N1 برابر ہے V2 بٹا V1 تو N2 کی ویلیو 70 ہے میں نے 70 یہاں پر پوٹ کر دیا اور N1 کی ویلیو 550 ہے 525 ہے تو یہاں پر میں نے 525 پوٹ کر دیا V2 کی ویلیو میرے پاس نہیں ہے اور V1 کی ویلیو جو ہے وہ 3300 والٹ ہے تو یہاں پر میں نے 3300 پوٹ کر دیا اس ساری ایکویشن کو یعنی کہ اس والی ایکویشن کو ری ارینج کرنے سے ہمارے پاس کیا جاتا ہے V2 کی ویلیو آ جاتی ہے V2 برابر ہے 70 ملٹی بلائی بائی 3300 بٹا 525 تو اس طرح ہمارے پاس V2 کی ویلیو جو آتا ہے وہ 440 والٹ آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بالکل سیمپل سی ایکزیمپل ہے جس میں صرف ہم نے ٹرانسفارمیشن ریشو کو یوز کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ ایکزیمپل دیکھتے ہیں نیکسٹ ایکزیمپل جو ہے وہ ایکزیمپل نمبر 9 ہے جو کہ اردو کی بک کے پیج نمبر 26 کے اوپر موجود ہے ٹھیک ہے یہ ایکزیمپل جو ہے یہ تھوڑی سی لیندھی بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے نا سٹیکنگ فیکٹر کو بھی یوز کیا گیا ہے ٹرانسفارمیشن ریشو کو بھی یوز کیا گیا ہے اور ای 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 ایکویشن کا یوز بھی ہے اب اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ٹرانسفارمر ہے جس کی ریٹنگ سو کے بھی ہے اس کے پرمیری کے وولٹ گیرہ ہزار ہیں اور سکینڈری کے وولٹے جو ہیں وہ پانسو پچاس وولٹ ہیں اس کی جو فرکنسی ہے وہ فیفٹی ہرٹز ہے سنگل فیز کوڈ ٹرانسفارمر ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا جو کراش ایکشنل ایریا ہے وہ ٹونٹی سنٹی میلٹر ملٹی بلائی بائی ٹونٹی سنٹی میلٹر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو کراش ایکشنل ایریا ہے یہ اس کا گراس کراش ایکشنل ایریا ہے اب اس کے بعد آپ نے اس میں ملوم کیا کرنا ہے یعنی کہ اس کا جو A نمبر ہے وہاں پر آپ نے نمبر آف HV اینڈ LV ٹرن ملوم کرنی ہے اب یہ HV کیا ہوتا ہے اور LV کیا ہوتا ہے HV جو ہے وہ ہائی وولٹیج وائنڈنگ کی ٹرنیں ملوم کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے لو وولٹیج وینڈنگ کی ٹرنز بھی ملوم کرنی ہے بی نمبر کے اوپر آپ نے ای 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 ایک ویشن پر ٹرن ملوم کرنی ہے ٹھیک ہے اس طرح اس کی میکسیمم کور ڈینسٹی جو ہے وہ کیا ہے جی 1.3 ٹیسلا ہے ٹھیک ہے ایک چیز یاد رکھیں 1.3 ٹیسلا یا 1.3 وائبر پر میٹر سکیر یہ دونوں چیزیں سیم ہیں بالکل نام ان کا کیا ہے الادہ الادہ لیکن چیز سیم ہے بالکل اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ازیوم کر لیں یعنی فرض کر لیں آپ کا جو سٹیکنگ فیکٹر ہے وہ 0.9 ہے ٹھیک ہے اب اس نے یہ ساری چیزیں اس کے اندر دیئے ہیں اور آپ نے ملوم کرنا ہے نمبر آف ٹن ایچ وی اینڈ ایل وی اور اس کے بعد ای 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 ایف ٹن ای 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 ایف پر ٹن آپ نے ملوم کرنی ہے اب اس کے اندر اگر ریٹنگ دیکھیں ریٹنگ جو ہے ٹرانس فارمر کی وہ سوکے بھی ہے وی ون جو ہیں پریمری کے وولٹیج گیانہ ہزار وولٹ ہیں سکینڈی کے جو وولٹیج ہیں پانچ سو پچاس وولٹ ہیں فریقنسی فیفٹی ہٹز ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ جو کور کا کراش ایکشنل ایریا جو دیا ہے اس نے ٹونٹی سینٹی میٹر ملٹیپلائی بائی ٹونٹی سینٹی میٹر اس ایکول ٹو فور ہنڈر سینٹی میٹر سکیئر ٹھیک ہے میں نے ٹونٹی کو ٹونٹی سے ملٹیپلائی کر دیا تو یہ فور ہنڈر سینٹی میٹر سکیئر آگیا اس فور ہنڈر سینٹی میٹر سکیئر کو میں نے میٹر سکیئر میں جب کنورٹ کر آیا تو یہ کس کے برابر آگیا فور ہنڈر اینٹو ٹین ٹو دی پاور مائنس فور میٹر سکیئر میں آگیا ٹھیک ہے جی میٹر سکیئر میں میں لے کے آئے ہوں سینٹی میٹر سکیئر کو کس میں لے کے آئے ہوں میٹر سکیئر میں میں لے کے آئے ہوں اس کے بعد آپ نے این ون ملوم کرنی ہے N2 ملوم کرنی ہے اور EMF پر ٹن ملوم کرنی ہے اس کے علاوہ maximum flux density flux density کو ہم 20 سے شو کرتے ہیں یہاں پر 20 سے ملاد flux density اور M سے ملاد maximum اس لئے maximum flux density جو ہے وہ 1.3 تیسلا ہے یعنی 1.3 تیسلا یا پھر 1.3 وائبر پر میٹر سکیر دونوں سیم چیزیں ہیں اور stacking factor KS جو ہے وہ آپ کا 0.9 ہے وہ آپ نے کہہ لینا ہے 0.9 لینا ہے تو آئیے اس کے solution کی طرف اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس کو مزید آگے کیسے حال کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس کے اندر آپ کو جو اس نے crash sectional area دیا ہے نا یہ grass crash sectional area یعنی کہ total crash sectional area جو core کا کون سا crash sectional area ہے total کیونکہ کوئی بھی core total crash sectional area تو ملوم کر سکتے ہیں لیکن net crash sectional area ملوم نہیں کر سکتے اور stacking factor بھی دیا ہوا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو due to stacking factor crash sectional area will be یہاں پر crash sectional area will be اس سے مرادہ net crash sectional area تو یہاں پر ہمارے پاس فارمولا کیا بن گیا a is equal to 400 into 10 to the power minus 4 meter square multiply by 0.9 اب یہ 0.9 کیا ہے یہ یہاں پر stacking factor ہے یعنی کہ grass crash sectional area کو ہم نے core کے grass sectional area کو 0.9 stacking factor سے multiply کر دیا تو اس کے بعد ہمارے پر جو crash sectional area ہے وہ 336 ضرب 10 کی power minus 4 meter square ہے یہ جو 336 ضرب 10 کی power minus 4 meter square ہے نا یہ ہمارا net crash sectional area ہے ٹھیک ہے جی کون سا crash sectional area ہے net اب ہم کیا کر سکتے ہیں اب ہم EMF equation use کر سکتے ہیں e1 is equal to 4.4 ٹھیک ہے multiply by f frequency multiply by n1 number of primary turn multiply by bm maximum flux density multiply by a crash sectional area ہمیشہ یاد رکھیں EMF equation کے اندر جو crash sectional area use کریں گے وہ net crash sectional area ہوگا grass crash sectional area نہیں ہوگا تو اس لیے اس equation سے آپ میں کیا کر سکتا ہوں e1 کی جگہ میں نے 11000 ڈال ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمیں numerical میں دی گئی ہے اور 4.44 multiply by 50 multiply by 1.3 multiply by 360 ضرب 10 کی پاور minus 4 multiply by n1 ٹھیک ہے اس ساری equation کو rearrange کرنے سے میرے پاس n1 کی جو value آتی ہے وہ کیا آتی ہے 1058.8 آتی ہے جو کہ approximate یعنی کہ قریباً برابر ہے 1069 کے ٹھیک ہے تو n1 is equal to کیا آگیا میرے پاس 1069 آگیا یعنی کہ n1 کی تدار جو ہے وہ 1069 ہے number of primary turn جو ہے وہ کتنی ہوگی 1069 primary turn ہوگی اب اس کے اندر ہم transformation ratio والا formula use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے n2 butta n1 is equal to v2 butta v1 ٹھیک ہے n2 ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کی جگہ ہم نے کچھ نہیں ڈالا n1 کی جگہ ہم نے 1069 ڈال دی ہے جو کہ ہم نے ابھی ملوم کی ہیں اس کے علاوہ v2 کی جگہ کیا ہے جی 550 وولٹ ہے اور v1 کی جگہ 11000 وولٹ ہے اس پوری equation کو rearrange کرنے سے میرے پاس n2 کی جو value آگئے n2 is equal to 550 ضرب 1069 butta 11000 ٹھیک ہے اس سارے کو حل کرنے سے میرے پاس جو equation آتی ہے میرے پاس جو value آتی ہے equation کی وہ کیا آتی ہے 52.95 ٹھیک ہے 52.95 اپوکسی میٹ برابر ہے کتنے کے 350 اس کا مطلب یہ ہے کہ number of secondary ton جو ہے وہ کس کے برابر ہوں گی وہ 350 کے برابر ہوں گی ٹھیک ہے جی کس کے برابر ہوں گی 350 ton ہوگے scandy کے اب ہم ton per emf ملوم کر لیتے ہیں ton emf per ton ملوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی emf per ton پر دیکھیں emf per ton جو ہے وہ برابر ہے v1 but n1 ٹھیک ہے یعنی کہ voltage of primary winding but number of primary ton ٹھیک ہے تو primary کے v1 voltage ہیں وہ 11000 ہے جبکہ primary کی total ton ہیں وہ 1069 ہے جب آپ ان دونوں کو divide کر دیں گے تو آپ کے پاس جائے 10.4 ٹھیک ہے 10.4 جو ہے وہ volt ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ primary یا second کے جو ایک ton ہے وہ کتنے voltage پیدا کر لی ہے 10.4 volt وہ پیدا کر رہی ہے ایک ton کے اندر جو voltage پیدا ہو رہے ہیں وہ کتنے ہو رہے ہیں 10.4 volt ایک ton کے اندر پیدا ہو رہے ہے ٹھیک ہے ان example کو اچھے طریقے سے کیجئے تاکہ آپ کا concept clear ہو سکے یہ جو میں نے example کو سمجھانے کی کوشی کی ہے اسے بار بار ریپیٹ کیجئے اسے بار بار دے گے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آسکے اس ویڈیو لیکچر میں فیلال اتنا ہی نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ thank you very much